السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایس کے بارز آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آج میں نے کہا کہ میں نے اپنی چھت کھولی بھی تھی تو میں ایکا فرنڈز کو آج تھوڑا سا شوک کروا دیتے ہیں یہ میں ابھی ان کو شیئر رہا تھا تھوڑا سا اوپر نیچے یہ نیو پتھے چھوڑے میں ان میں تھوڑے سے ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی فرنڈز تو میں ایکا دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں پرنڈز یہ کافی اس میں حد تک اس میں تھوڑے سے پتھے ہیں جو ہم آگے پیچھے انہیں ٹرین کر رہے ہیں فرنڈز جب سے پہلی بات تو پرنڈ جو کبوتر گھر پر پکا ہو کافی دوست کہتے ہیں کہ ہمارا دس دس سال کبوتر چھت پر آتا ہے لیکن وہ بھاگ جیتا ہے یار آپ لوگ پہلے دو تین کلی کا اس کو صحیح اڑائیں جب پڑھ جو سے روک لیں دس کلی کا اس کو پھر اڑانا شروع کر رہے ہیں فرنڈز جب وہ تھوڑا لیجنڈ ہو جائے تو اس کے پیر لگتا ہے ایسے نہیں لگتا اب یہ دیکھیں یہ پتھے میرے خود اوپر نیچے یہ دیکھیں خود گھوم گھوم کے آگے پیچھے دیواروں پر بیٹھ رہے ہیں اس طرح بیٹھیں گے تو فرنڈز اسی طرح خود با خود پکے ہو جائیں گے اور یہ آپ کو میں نے کہا تھا اگر آپ کو بتاؤں گا کہ آج کل گری ہیں تو ان کا دانیں وغیرہ نکل رہے ہیں تو فرنڈز ہے یہ پنساری کے پاس جائے بنی پر وہ منظور وحمد پنساری یہ جو بھی کشمیر والے فرنڈز ان سب سے دل روز اکلے ہیں فرنڈز دوستو ازور پر کی وہ بوتل ہے چھوٹی سی ہے لیکن وہ بہت کار آمد ہے فرنڈز آپ اگر جیسے کہ آج دانیں نکلے ہیں آپ آج رات لگائیں صبح لگائیں تو پہر کو لگائیں رات کو لگائیں فرنڈز اگلے دن آپ آکے دیکھیں گے دانیں ہی نہیں ہوں گے کبوتروں کے سو ستریں ہو جائیں گے یہ دیکھیں ابھی میرے خود پتھے اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو چلیں میں دوستوں کو طورا سا سٹاپ کر کے اوپر بٹھا کے ان ساروں کو دکھاتا ہوں فرنڈز دیکھیں کچھ پتھے میں نے چھیڑ دی ہیں میں دوستوں کو ذرا شوک کراتے ہیں باقی کچھ اوپر بٹھے ہیں فرنڈز بہت موسم خراب ہے فرنڈز جیسے کہ آپ نے دیکھا میں نے ان سب کو چھیڑ دیا تھا فرنڈز گرمی بہت ہے کیونکہ پانی میں ابھی ان کے لئے رکھا ہوا نہیں ہے فرنڈز ابھی جب انٹ پہ ہوگا تب ان کو پانی دیں گے فرنڈز گرمی میں ان کو اڑھائیں کام بہلکا تھا چھیڑ نے بھی آپ کے سامنے سارے اوپر چلے گئے تھے اب یہ پھر جائیں گے انشاءاللہ ساروں کو میں نے چھیڑ لگا سارے اوپر جا کے بیٹھ گیا یہ تقریباً اس میں پتھے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز فرنڈز جب بھی آپ کبوتر کھولیں درے بغیر کھولیں آپ در کے کھولیں گے یہ کبوتر چھت میں نہیں جاتا کبوتر کی مالک کے ساتھ بہت 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 داری ہوتی ہے فرنڈ چلیں پلیز لائک اور سبسکرائب می چینل اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کو میں نے دانوں کا طریقہ بتا دیا ہے تین ٹائم لگانے فرنڈز جو کان کن پھیر نہیں ہوتی آپ لوگ کہتے ہیں ہم تو پنجابی میں کن پھیرو کہتے ہیں اسے تو آپ یہ وہ آپ اسے لگا سکتے ہیں تین ٹائم مزدانے پہ اور کئی نہیں لگانا فرنڈز آپ نے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرا فرنڈز کبوتر ہے فرنڈز ٹائم بہت ایسا ایسا بہت تینکو فر وچہ یہاں ٹائم 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 موسیقی